ابھی بچو اپنے بات کر رہے تھے ریشٹیکشن انجائم کی ٹھیک ہے اور آج اپنے کریں گے پارٹ ٹین بائیو ٹیک کا دیکھئے اپنے ایک ڈیاغرام دیکھیں گے اور اس ڈیاغرام کی سہیتہ سے اپنے کو پتا چلے گا کی ریشٹیکشن انجائم کی آڈی ٹی میں کیا بھومی کا ہے ریشٹیکشن انجائم میں کس پرکار کام کرتا ہے اور ریکومیننٹ ڈی نی ٹیکنالوجی میں اس کا کیا رول ہے ٹھیک ہے تو اس میں اپنے دو ڈی نی مولیکیون بنائیں گے ایک ڈی نی مولیکیون یہرہ دوسرا اپنا دیتے ہیں ڈی نی مولیکیون ڈی نی مولیکیون تو ایک ڈی نی مولیکیون یہ رہا اور دوسرا یہ رہا ٹھیک ہے دیکھئے سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں کہ ریکومیننٹ ڈی نی کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا صحیح ہے دیکھئے اگر اپنے دو ڈی نی مولیکیون سے لے لے جو الگ شروطوں سے اپنوں نے لیے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو الگ طرح کی سیلس ہے ان سے اپنے ڈی نی لے لے ٹھیک ہے اور ان آج ڈی نی انہوں کو آپس میں زور دیں تو کیا بنے گا ریکومیننٹ ڈی نی مطلب کیا ہمیں رکنے کا دیکھئے جیسے کوئی سیل ہے یہ سیل یومن کی ہے اور یہ کوئی سیل ہے یہ بیکٹریل سیل ہے ٹھیک یہ دو سیل ہوگی یہ ہمین کی ہوگی اور یہ بیکٹریل سیل ہوگی آپ نے اس سیل سے ڈی نی الگ کیا اس سیل سے بھی ڈی نی یا ڈی نی کھنڈ یا کوئی ڈی نی کھنڈ کر لیا اور ان دونوں کو جوڑ دیا یعنی یہ جو ڈی نی کھنڈ ہے نا یہ اپنی یہاں پر جوڑ دیا تو اب یہ جو ڈی نی بنانا یہ ٹھیک اب یہ جو ڈی نی ہے اس میں کچھ باغ ہے اس سے ہے اور کچھ باغ اس سے ہے تو یہ جو ڈی نی نو بنا ہے نا اس ڈی نی نو کا نرمان دو سروتوں سے ہوا ہے یعنی اپنوں نے دو سروتوں سے ڈی نی لیا ہے اور ان دونوں ڈی نی نو کو آپس میں جوڑ کر کیا بنا دیا ریکومبینٹ ڈی نی بنا دیا ٹھیک ریکومبینٹ ڈی نی اور ریکومبینٹ ڈی نی کو بڑھانے کی پرکیریا کیا کہ لائے گی ریکومبینٹ ڈی نی ٹیکنالوجی آر ڈی ٹی اندھی میں کہتے ہیں پنری یوگت ڈی نی پردوگی کی ٹھیک اور اس ریکومبینٹ ڈی نی کو اندھی میں کہتے ہیں پنری یوگت ڈی نی اور آر ڈی ٹی کو اندھی میں کہیں گے پنری یوگت ڈی نی پردوگی کی آر ڈی ٹی کی پھول فورم ریکومبینٹ ڈی نی ٹیکنالوجی ٹھیک ٹھیک تو یہ اپنے پاس دو ڈی نی مولیکیول سے دو علیلگ صورتوں سے بھی ٹھیک اس کو اپنے کہتے ہیں کہ واق ڈی نی یہ واق کیا ہوتا وہ اپنے آگے دیکھیں گے اور اس کو کہیں گے ویدیسی ڈی نی یا فورن ڈی نی ٹھیک ٹھیک اب دیکھیں اپنے کوئی ویشیس ریشٹکشنل انجائم یوز کریں گے کونسا ریشٹکشن انجائم یوز کیا جائے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا سیکوینس پر چونکہ یہاں پر دیکھیں یہ سیکوینس ہے جی اے ٹی ٹی سی جی اے ٹی 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 ٹھیک اور آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک پیلینڈرومک سیکوینس ہے اور یہ جو سیکوینس ہے اس پر اٹیک کون کرتا ہے یا اس پر ریسپونس کون درساتا ہے یا اس سیکوینس کو ریکوگنائز کون کرتا ہے ایک ریشٹکشن انجائم ہے جس کا نام ہے ای کو آر فرشٹ یعنی یہ جو سیکوینس اب دیکھ رہے ہو جی اے ٹی ٹی سی جی اے ٹی ٹی یہ سیکوینس ایک پہچان نکرم ہے یا ریکوگنیشن سیکوینس ہے اور اس سیکوینس کو ریکوگنائز کون کرتا ہے یہ ریشٹکشن انجائم ایکو آر ون یعنی ایکو آر ون کے لیے یہ ہے پہچان نکرم ہے بھی ریکوگنیشن سیکوینس ہے ٹھیک تو اس ڈین اے کو جو کٹ کرے گا وہ کون گوگا کون سا انجائم کرے گا ایکو آر فرشٹ کیونکہ ایکو آر فرشٹ کے لیے جو پہچان نکرم ہے جو ریکوگنیشن سیکوینس ہے وہ کیا ہے جی اے ٹی ٹی سی تو یہاں پر بھی جی اے ٹی ٹی سی اور یہاں پر بھی جی اے ٹی ٹی سی ہے دونوں ڈین اے مولیکلس ہیں اب کٹ کس طرح کرے گا دیکھئے اب جو ریسٹکشن انجائم ہے نا وہ کٹ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک اپنے پہلے ایکو آر ون کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرے گا دیکھئے جو ایکو آر ون ہے وہ اے سمیت روپ سے ڈین اے کو کٹ کرتا ہے اے سمیت روپ سے ڈین اے کو کٹ کرتا ہے اور جو بھی ریکوگنیشن سیکوینس ہے یعنی جو پہچان انکرم ہے اس کے مدی سے تھوڑا آٹ کر ڈین اے کو کٹ کرتا ہے ٹھیک اپنے ایکو آر ون کی بات کر رہے ہیں ایکو آر ون کس طریقے سے ڈین اے کو کٹ کرتا ہے اے سمیت روپ سے ڈین اے کو کٹ کرتا ہے اس کا مطلب بھی دیکھیں گے اے سمیت کا کیا مطلب ہے جیسے اگر ڈین اے کو کوئی انجائم ایسے کٹے تو وہ ہوتا ہے سمیت اور اگر ایسے کٹے ایسے اس طریقے سے کٹے اے سمیت تو یہ سمیت ہو گیا اور یہ اے سمیت ہو گیا جہاں تر انجائم جو اپنے کام کی ہیں آر ڈی ٹی میں ٹھیک وہ ڈین اے کو کس پرکار کرتے ہیں اے سمیت روپ سے کٹتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آر ڈی ٹی میں انہی ریسٹکشن انجائمز کا ذات روپ ہوتا ہے جو ڈین اے کو اے سمیت روپ سے کٹتے ہیں ٹک اے سمیت روپ سے کٹنے کا ایک فائدہ ہوگا جو ڈین اے کو اے سمیت روپ سے کٹتے ہیں جو ڈین اے کو اے سمیت روپ سے کٹتے ہیں ٹک اور پہچان کریں اس انکرم کو متے سے نہیں کٹتے گا ٹھیک جیسے یہ انکرم ہو گیا یہ پہچان انکرم ہے تو جو ریسٹکشن انجائم ہے جاتے ریسٹکشن انجائم جو بنے مہتو کے ان کے بات کر رہے ہیں جو ریسٹکشن انجائم ہے وہ پہچان انکرم جو انکرم ہے اس کے ایک دم مدے سے نہیں کٹتا ٹھیک بلکہ جو پہچان انکرم ہے اس کے مدے سے تھوڑا اٹھکر کٹتا ہے مدے سے تھوڑا اٹھکریں کٹتا ہے ٹھیک تو دیکھیں کس پرکار کام کرے گا اور دوسری بات آر ٹی ٹی میں ادھک مہتو انہیں انجائمز کا ہے جو ڈین اے کو اس پرکار کٹتے ہیں کچھ انجائمز ایسے ہیں جو سمیت روپ سے کٹتے ہیں ٹھیک یا ایک دم مدے سے کٹتے ہیں کچھ انجائمز ہے ایسے وہ اتنے کام کے نہیں آئی ڈی ٹی میں آئی ڈی ٹی میں انہیں انہیں انجائمز کا زیادہ مہتو ہے جو اس طریقے سے کٹتے ہیں تو ایک واربن کیسے کرے گا دیکھو اے سمیت کا مطلب کیا ہو گیا اس طریقے سے جی اور اے کے بیچ میں سے کٹ کرے گا یہ جی اور اے کے بیچ میں سے یہاں پر یہ جی ہے یہاں پر کٹ کر دیا اب یہاں پر کٹ کر دیا ٹھیک یہ ہو گیا اے سمیت مدے سے تھوڑا اٹ کر مدے تو یہ ہے اس کا یہاں سے کٹ کر رہا ہے یعنی مدے تو یہ ہو گیا اس سے تھوڑا اٹ کر اس طریقے سے ٹھیک مدے تو یہ ہو گیا اور مدے سے تھوڑا اٹ کر کر رہا ہے اب آپ سے پوچھ لیں کہ یہاں پر جو کٹ لگ رہا ہے ڈینے میں جو کٹ لگ رہا ہے تو آپ کو بتا ہے ڈینے کا نو ہے اور یہاں پر کٹ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بونڈ ٹوٹھی گا بونڈ کو توڑتا ہے آپ سے پوچھ لیں ریسٹریکشن انزائم کون سے بونڈ کو توڑتا ہے ٹھیک یعنی ڈینے میں کٹ کرتا ہے ریسٹریکشن انزائم تو کٹ کا مطلب بونڈ ٹوٹھے گا تو کون سا بونڈ ٹوٹھے گا فوسپور ڈائیشٹر بونڈ یعنی ریسٹریکشن انزائم جو ہیں ریسٹریکشن انڈونکلیز یہ کون سے بونڈ پر اٹیک کرتے ہیں فوسپو ڈائیسٹر بانڈ کیونکہ آپ کو پتہ کہ دو نکلوٹیٹس آپس میں کس بانڈ کے دورے سوڑے ہوئے ہیں فوسپو ڈائیسٹر بانڈ تو ڈین اے کو کرکٹ کرنا ہے تو اپنے کو یہ ہے بانڈ ہے تھوڑنا ہوگا اب یہاں پر بھی سیم اسی طریقے سے کام کرے گا یہ ہے اس طریقے سے ڈائیسٹر بانڈ آگے دیکھئے تی کچھنے کے بعد میں جیسے کٹ ہو گیا تو کٹنے کے بعد میں اپنے کو ڈین اے مولیکلز کیسے ملیں گے وہ دیکھئے اس طریقے سے ٹھیک یہاں پر اور یہاں پر اے اے ٹی ٹی سی اور یہاں پر جی اس طریقے سے ٹھیک ہے اپنے کیا کریں گے اس کو ساف کر دیں گے یاں سے یہ وہ ادھر والے وہ یوں کی ہے تو کٹ کر الگ ہو گئے ہیں اس طریقے سے تو یہ بچے گا اپنے پاس اپنے پاس نے چھ لکھ دیا میں نے اور یہاں پر ہے اس طریقے سے ٹھیک اس طریقے سے اب دیکھئے ایک بات اور کہ یہ جو آپ انڈ دیکھ رہے ہو ان کو کہتے ہیں ہینگنگ انڈ ہینگنگ انڈ ہینگنگ یعنی لٹکنے والے سیرے ہینگر آپ نے سنا ہی ہے کپڑے اپنے ٹانگ دے ٹانگتے ہیں یا لٹکاتے ہیں کپڑے ہینگر تو ہینگنگ انڈ ہے یہ لٹکنے والے سیرے ان کو منہ سٹیکی اینڈ سے بھی کہتے ہیں سٹیکی اینڈ یعنی چپ چپے سیرے چپ چپے سیرے دیکھئے ریشٹکسین انجائم ہے نا اگر اے سمیت روپ سے کارتا ہے کس روپ سے اے سمیت روپ سے کارتا ہے نا تو کیا اپن ہوتے ہیں چپ چپے سیرے سٹیکی اینڈ اور اگر سمیت روپ سے کارتے گا سمیت روپ سے اپنے اگزامپل دیکھیں یہ آگے اگر سمیت روپ سے کارتا ہے تو کنٹ ہیتے سیرے اتپن ہوتے ہیں کنٹ ہیتے سیرے بلنٹے اینڈ اگر اے سمیت روپ سے کوئی ریشٹکسین انجائم کارتا ہے تو کیسے سیرے اتپن ہوں گے چپ چپے سیرے اور سمیت روپ سے کارتا ہے تو کنٹ ہیتے سیرے یعنی بلنٹے اینڈز تو آڈیٹی میں کن کا مہتو ہے آڈیٹی میں ان انجائمز کا مہتو ہے جو ڈینڈو کا ایسا میت روپ سے کٹے تھاکہ چپ چپے شیرے اتپن ہو اور اس طرح دو ڈینڈو کو جوڑنے میں کیا ہو آسان نہیں ہو آسان نہیں کیسے ہوگی دیکھئے آہ شیئر ا Korea infringed resulted کو دونوں پاس پاس آئیں گے تو آپ کو بتائیے کیششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش sustaining Tech میچین втор bald نوبا بن جائے گا اور یہ آپس میں آسانی سے جوڑے جائیں گے ٹھیک تو بنے کر کے دیکھتے ہیں بھی اس کو ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں یہ اور یہ ٹھیک ان کو بنے جوڑ دیتے ہیں تو یہ چپ چپ شریع ہوئی گئے جوڑ کر رہے ہیں ڈی کومینٹ یہ نہیں بنے گا اس رکے سے یہ دو ڈی این اے مولیکل جڑ گئے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے واہک ڈی این اے اور وجہ سی ڈی این اے کو جوڑ دیا ہے یہ راہ اور اس کو کہیں گے ری کومینٹ ڈی این اے ری کومینٹ ڈی این اے پنر یوگز ڈی این اے تو اس پرکار ریسٹکشن انجائم کی آر ڈی ٹی میں بھومی گائے بھی آگے دیکھئے پیلنڈرومک سکینٹس کے بارے میں تمہیں آپ کو بتا ہی دیا تھا دیکھئے میں نے ابھی آپ کو بتایا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو پرتیبندن انجائم ہے یا جو ریسٹکشن انجائم ہے یہ جو پیلنڈرومک کے چھتر ہے اس کے مدے سے تھوڑا آٹ کر دونوں ستروں کے سمان سارکوں کے بیچ میں سے کاٹھتے ہیں ٹھیک سمجھنے کا پریاض کیجئے کی میں نے کیا بولا ہے کہ جو ریسٹکشن انجائم ہے وہ پیلنڈرومک چھتر کے مدے سے جو پیلنڈرومک چھتر ہے اس سے یا پیلنڈرومک چھتر کے مدے سے تھوڑا آٹ کر تھوڑا آٹ کر آٹ کر مطلب جیسے ایکو آر اون کی بات کی تو یہ اس طریقے سے نہیں کرتا یہ مدے سے اٹ کر اس طریقے سے ٹھیک مدے سے تھوڑا آٹ کر دونوں ستروں کے سمان سارکوں کے بیچ میں سے کاٹھتا ہے دونوں ستروں کے سمان سارکوں کے بیچ میں سے کاٹھتا ہے جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اپنے دوبار ہے مدے سے تھوڑا آٹ کر مدے تو یہ ہو گیا لیکن یہ ایسے نہیں کارتا یہ کو آر بھن یہ جو پہنے کام کے انجائم ہے وہ اس طرح نہیں کارتے ہیں وہ مدے سے تھوڑا آٹ کر اس طریقے سے دونوں ستروں کے سمان سارکوں کے مدے سے دونوں ستروں کے سمان سارک یعنی یہ ستروں کے یہ ستروں کے دونوں ستروں کے سمان سارک یعنی یہاں پر یہ کس پر کٹ کر رہا ہے جے اور اے کی بیچ میں کٹ کر رہا ہے نا تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ اے اور اے اس طرح کٹ کر دے یہ گل تو دائے گا اے اور اے نہیں دونوں ستروں کے سمان سارک تو یہاں پر جی ہے تو یہاں پر بھی جی اے ان کے بیچ میں سے کٹ کرے گا بھی تو یہاں پر جی کیا کہ جیے کی بیچ میں اکٹ کر رہنا تو یہاں پر بھی دونوں ستروں کے سمان چھارکوں کے ملک کرے گا تو یہاں پر جی ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا جی ایسے اکٹ کرے گا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے تو جیے جیے کی بیچ میں سے اکٹ کر رہا ہے اور یہاں پر اے اے یا ٹی اے کی بیچ میں اکٹ کر دیا اسا نہیں ہے اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ چپ چپے سیرے بنتے ہیں اور واقعہ ویدیسی ڈینے کے سمان چپ چپے سیرے دھڑ کر ریکومنٹ ڈینے کا نرمان کرتے ہیں یہاں پر ایک بات ہو رہا ہے کہ جب اپنے کو ریکومنٹ ڈینے بنانا ہونا تو جیسے ریکومنٹ ڈینے بنانے کے لئے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی سیل ہے جیسے یہ مانو سیل ہے اور یہ بیکٹریل سیل ہے اور آپ کو ریکومنٹ ڈینے بنانا ہے ٹھیک یعنی اس سے ڈینے لینا ہے اور اگر دونوں ڈینے کو زور دینا ہے تو اپنے جو ریشٹکشن انجام یوز کریں گے وہ سمان ہوگا یہ نہیں ہے کہ یہ اس سیل کے لئے اپنے ایکو آرون یوز کر رہے ہیں اور اس سیل کے لئے ہائنڈ سیکنڈ یوز کر رہے ہیں یہ گلته ہجائے گا آپ کو سمان ریشٹکشن انجام یوز کرنا ہے ٹھیک جو ریشٹکشن انجام آپ یہاں پر یوز کر رہے ہو وہی یہاں پر ہوگا ٹھیک یہ نہیں کہ اللہ اللہ restriction enzyme use کریں گے ایسا کیوں تاکہ جو چپ چپے شیرے وہ سمان آئے چپ چپے شیرے سمان آئیں گے اس طریقے سے تو یہ دونوں آپس میں آپ کو بتائے کہ یہ اور یہ ایک دوسرے کے complementary ہے اگر چپ چپے شیرے سمان نہیں آئیں گے تو جو ہنگیں گے انسانہ وہ complementary نہیں ہوں گے تو اس کا اپنے ایک restriction enzyme use کرتے ہیں ٹھیک جس مطلب ایک restriction enzyme use کریں گے اگر کوئی اپنے کو recombinant DNA بنانا ہے نا تو کیونکہ recombinant DNA کا مطلب ہے اپنے کو کوئی دو سلوچ چاہیے جیسے یہ مانو سہل ہوگی اور یہ بیکٹریل سہل ہوگی آپ کو اس سے DNA نکالنا ہے اس سے کوئی gene یا DNA خند نکالنا ہے اور دونوں کو جوڑ دینا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ gene یا DNA خند نکالنے کے لیے اپنے کوئی DNA کاٹنا پڑے گا تو restriction enzyme use کرنا پڑے گا تو جو restriction enzyme use یہاں پر کریں گے وہی یہاں پر ہوگا تاکہ ان کے چپ چپے سیرے ہیں نا وہ سمان آئیں ٹھیک چپ چپے سیرے سمان آئیں گے ٹھیک تو یہ جو چپ چپے سیرے ہیں یہ complementary ہوتے ہیں یعنی جو لٹکنے والے سیرے ہیں نا اگر اپنے ایک restriction enzyme use کریں گے تو وہ لٹکنے والے سیرے complementary ہوں گے سمپورک ہوں گے تو اس کارن یہ دونوں DNA آپس مہسانی سے جوڑے جائیں گے اگر اپنے restriction enzyme الگلی use کریں گے اس کے لئے الگ کر رہے ہیں اس کے لئے الگ کر رہے ہیں تو recombinant DNA کا نرمانے نہیں ہوگا کیونکہ پھر جو hanging ہیں سیلٹکنے والے سیرے ہیں وہ ایک دوسرے کے complementary نہیں ہوں گے ایک بات اور ہے کی واہک اور وزر سے DNA کو completely کس سے زڑا جاتا ہے بھی وہ زڑا جاتا ہے لائے کے جنجائم سے کس سے زڑا جائے گا لائے کے جنجائم سے دور دیکھئے جیسے یہ اپنوں نے بنایا تھا جی سی جی اے ای ٹی جی اے اے ٹی ٹی اس طرح سے بڑھایا تھا بہنوں نے یہ مالی جی اگرین نے ہے اور یہاں پر کیا تھا یہاں پر ٹی آئیز آئے گا کہ lernen وہاں پر کیا تھا ٹی آئیز آئیز آئی؟ ٹی آئیز ٹی ٹی آئیز آئیز یا نبا ٹی آئیز آئیز ٹی آئیزا quién ٹی آئیز آئی ٹی آئیز ٹی آئیزamentos اس طریقے سے تھا دیکھئے اب کیا ہے جیسے اپنے دیکھیں تو ج ہے یہ ٹھیک اب یہ دونوں پاس آئیں گے کیونکہ یہ اور یہ کمپلیمنٹری ہے تو کیا ہوگا اس ٹ کی صدر میں کون آئے گا ا ٹھیک اس ٹ کی صدر میں پھر ا پھر ٹ ٹ سی ہے ہی نیچے جی ہے اور یہاں پر ہے ا ا ٹ ٹ س اس طریقے سے ہو گئی ہے اس طریقے سے اب دیکھئے ان کے بیچ میں کون سا بونڈ ہے بھی فوسپوڈائشٹر بونڈ ہے ٹھیک اب کیا ہے جب یہ پاس پاس آئیں گے تو جب پاس پاس آئیں گے تو جیسے مالج ہے یہاں پر پر اپنے فوسپوڈائشٹر بونڈ بنا دیتے ہیں بنا دیا دو جگہ بونڈ نہیں ہے کیونکہ یہ پاس پاس آئیں گے آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ادھر آئے گا اور یہ ادھر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ جب یہ پاس آئیں گے تو ان کے بیچ میں تو ہیٹروجن بونڈ بن جائیں گے اس طریقے سے ٹھیک لیکن یہ دو ان کے دو سیرہ ہے نا یہ دو سیرہ ہے یہ سیرے یہ کس طرح جڑیں گے یعنی یہ جیو اور اے آپس میں کس طرح جڑیں گے تو یہ جڑیں گے کیونکہ ان کے بیچ میں کیونکہ یہ دو نکلوٹائٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ پر جیو اور اے دو نکلوٹائٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور نکلوٹائٹ کا possibility چکارر تک ہے فㅋㅋㅋ ٹا اسے سے دو نیکلوٹائیٹ بانوں سے اوراجسے중 جاملاuld مکلوٹائیٹ کی دور جو کمپلیمنٹری چھار ہے وہ تیٹوزنپون کے دورہ جڑیں گے اور ان کے جو یہ جو سیری ہے نا 3 & 5 پرائیم اینڈ والے 3 پرائیم پرائیم اینڈ والے سیریز ہو ہیں ٹھیک وہ کس طرح جڑیں گے لائک ایج انزائن کے دورہ ٹھیک تو یہ اپنا ہو گیا ہے بھی آگے دیکھئے ایک اگزمپل اپنے اور لیتے ہیں انجائم کا ہی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ ریسٹکسل انجائم ڈین اے کو اس پرکار کارتے ہیں کہ جس کے فلسورو پر کونٹھی تشیرے اجپن ہوتے ہیں جسے دیکھ لیتے ہیں ایک انجائم ہے سی 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 جی 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 سی سی یہ کوئی پہچان نکرم ہے بھی یہ کوئی پہچان انکرم ہے اور یہ پہچان انکرم کس کا ہے اس ایم اے فرسٹ کا ٹھیک اور یہ ڈین اے کو اس پرکار کٹ کرے گا سمیت روپ سے اس پرکار کٹ کرے گا سمیت روپ سے نہ کی ایسے تو یہ ڈین اے کو سمیت روپ سے کٹ کر رہا ہے سمیت روپ سے کٹ کرے گا تو یہ سی سی جی 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 یہ جو پارٹہ الگ ہو جائے گا ادھر والا اور یہ الگ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر چپ چپے شیرے نہیں ہے اس کے جیسے یہ تو لٹکنے والے یا ہنگنگ اینڈ ہے نا جو سٹیکی اینڈ ہے یہاں پر تو بن رہے ہیں لیکن جب دینے سمیت روپ سے کٹ ہوتا ہے جیسے کی اینجیم دینے کو سمیت روپ سے کٹ کر رہا ہے تو سٹیکی اینڈ نہیں بنیں گے کنٹت سیرے بنیں گے تو یہ کیسے سیرے ہیں کنٹت یعنی بلنٹے اینڈز ٹھیک تو اپنا ریشٹیچن انزائیم کے بارے میں تو بیس ہی کہہ وہ ہو گیا ہے باقی بنے کرتے ہیں کل